کہ ہمارے اصل رول مارڈلز اور ہمارے جو صحابہ ہیں انہوں نے کن سٹرگل سے اپنی زندگی کو چینج کر کے اسلام کی طرف موڑا اور کس طرح سے آج کی لوگ ان زندگیوں کو سٹڈی کر کے ان پرسنالیٹیز کو پڑھ کے اپنے آپ کو ریلیٹیبل فیل کر کے اپنی زندگی میں بھی چینج لے کے آ سکتے ہیں اکسور بیشتر ایسی پرسنالیٹیز کو ہمیں ایک پیک ٹائم پر ہمارے ایک امپریشن کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں قربانی دیتے ہوئے اور کس طرح سے ایک اچھے ٹائم میں اور بہترین ٹائم کے ساتھ مشکلات کے ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لیکن ہم کبھی بھی اس ٹائم کے بارے میں ہائی ڈائٹ نہیں کرتے جب انہوں نے سٹرگل کے ساتھ ان ڈیفکلٹیز کے ساتھ ان سرچ اور اس پیاس کے ساتھ جو انہوں نے اسلام کو سیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے ہم تیلز آف فیت سیریز کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں دس اپیزوڈ نمبر سیون اور ہم پچھلی اپیزوڈ میں فرشتوں کے برباد کر چکے ہیں اور ہم نے لاس اپیزوڈ میں اپیزوڈ نمبر سکس میں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سٹوری شیئر کی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اسلام قبول کیا ہم ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کی سٹوری کے بارے میں ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں اور لوگوں کے عام کریں کہ ہمارے اصل رول مارڈلز اور ہمارے جو صحابہ ہیں انہوں نے کن سٹرگل سے اپنی زندگی کو چینج کر کے اسلام کی طرف موڑا اور کس طرح سے آج کی لوگ ان زندگیوں کو سٹیڈی کر کے ان پرسنالیڈیز کو پڑھ کے اپنے آپ کو ریلیٹیبل فیل کر کے اپنی زندگی میں بھی چینج لے کے آ سکتے ہیں اکثر اور بیشتر ایسی پرسنالیڈیز کو ہمیں ایک پیک ٹائم پر ہمارے ایک ایک امپریشن کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں قربانی دیتے ہوئے اور کس طرح سے ایک اچھے ٹائم میں اور بہترین ٹائم کے ساتھ مشکلات کے ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لیکن ہم کبھی بھی اس ٹائم کے بارے میں ہائیڈ لائٹ نہیں کرتے جب انہوں نے سٹرگل کے ساتھ انڈیفکلٹیز کے ساتھ ان سرچ اور اس پیاس کے ساتھ جو انہوں نے اسلام کو سیکھا اور کس طرح سے اس تک پہنچے there's so many personalities just like سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی پچھلی اپیزورٹ میں کس طرح سے تفیل ابن عمر الدوسی جو عددوس قبیل یمن کے جو ایک قبیلہ ہے اس کے جو ہے ایک پرامنن پرسنالٹی تھے اور انہوں نے جب اسلام کی دعوت دی تو ابو حریر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور ابو حریر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تفیل ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جب دعوت دی تو انہوں نے بولا میں ایک ہی شخص ہے اور نوجوان لڑکا ہے جو بالکل ایک شیپرڈ ہے ایک چارواہا ہے اور ینگ لڑکا ہے یہ اسلام قبول کر کے لے آیا ہے اور میں کسی کو نہیں لے کے آ سکا اور تفیل ابن عمر نے بولا میں بہت مایوس ہوں میرے لوگوں نے مجھے بڑی مایوسی کا سامنا کروایا ہے میں نے ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھی میں نے ان سے اتنی امیدیں رکھی میں نے ان سے اتنی آس رکھی کہ انہوں نے اسلام قبول کریں گے مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دوں گا سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے لیکن کسی نے بھی میری بات کو نہیں سنا یا رسول اللہ ان کے لئے بدعا کیجئے ان کو تباہ کر دیجئے ان کے لئے تباہی کی دعا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ الدعوس کو ہدایت دے الدعوس کو اسلام قبول کرنے کا موقع دے تفیل ابن عمر حیران تھے کیونکہ ظاہری سے بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کوئی تعلق نہیں تھا اس قبیلے کے ساتھ اور تفیل ابن عمر خود قبیلے کا تعلق رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ گیب اپ کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعوت کے کام میں بڑی مشکلات ہیں اس دعوت کے کام میں بڑا سبر ہے اس دعوت کے کام کو بڑی سبر کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اب آپ دیکھئے تفیل ابن عمر نے کس طرح سے اسلام قبول کیا ایک روایت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ سبحانہ وتعالی ایک فاسق کے ذریعے اپنا کام لے لیتا ہے اور آپ دیکھئے آج کے معاشرے میں ایک نیگٹیو مارکٹنگ ہوتی ہے نیگٹیو پبلیسٹی ہوتی ہے ایک شخص ہے جو اسلام کے خلاف لکھنا شروع کر دیتا ہے اتنا لکھتا ہے اتنا لکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تجسس یہ کیوریوسٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ واقعی میں پڑھے تو آخر یہ کونسا دین ہے کونسا مذہب ہے کونسا اسلام ہے اس کے بارے میں پڑھا تو جائے کیا نفرتوں کے بارے میں بات کرتا ہے سٹاپ سکرولنگ اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ ریزن کیونکہ اللہ چاہتا ہے یہ ویڈیو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازہ ہے وہ ہے ایمان کی دولت اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس تحفے کو بے تہاشا لوگوں تک پہنچائیں اس کے لیے یوت کلاب کوشش کر رہا ہے ہماری یوت کو بچانے کے لیے ہماری یوت کو گائیڈ کرنے کے لیے ہماری یوت کو ایک پوزیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہت میں لگا ہوا ہے and we can't do this alone اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے all this equipment all this effort all this tour all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures it has a cost and if you are willing to spend in this cause then you will be rewarded انشاءاللہ greatly at the day of judgment اللہ سبحانہ وتعالی اللہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں spend in the way of Allah support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible السلام علیکم اور ہم آج اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف کلم اٹھایا اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے اس کو پرنٹ کیا اور ایونچلی جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ ایسے بھی ہیں جو تباہی کے حقدار بنے اور گمراہی میں امازید آگے بڑھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دیا کہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوئے نائن الیون کا ایونٹ ہوا لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتا چلا تو یہ جو تفیل ابن عمر کا قصہ ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ نیگٹی پبلسٹی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تفیل ابن عمر کے اندر ایک کروسٹی ڈیویلپ ہوئی اتنی کروسٹی ڈیویلپ ہوئی تو بولا میں ایک سمجھدار انسان ہوں میں ایک انٹیلیجنٹ ہیومن بینگ ہوں میں کیوں نہیں سمجھوں گا اس بات کو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے میں سن کے تو دیکھوں اور اسی لئے اکثر اور بیشتر آپ دیکھئے جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک کانکریٹ بنیاد نہیں ہوتی دین کی وہ ہمیشہ آپ کو بولیں گے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے احادیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے جو ان کا جو دین ہے وہ ان کے باباؤں ان کے پیروں ان کے فقیروں ان کے اوپر بیشتر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور ہوتی ہیں اور ان کے باباؤں اور پیروں اور فقیروں کی اور انہوں نے جو اولیاء اکرام کے نام پر جو کہانیاں بنائی بھی ہوتی ہیں جو کس سے روایتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں وہ بالکل الگ بیس پر ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کے اندر یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان اس دین کو پڑھتا ہے اس قرآن کو پڑھتا ہے اگر تمہیں کوئی مشکل یا دشواری پیش آئے قرآن کی ایسے مسئلے ہو ان کے بار خود سے نتیجہ ناخص کرنا شروع کر دو اہل علم سے سوال کرو لیکن قرآن اترا ہے ہدایت کے لئے یعنی یہی قرآن ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنا اور دلوں کو چینج کرنے کا ذریعہ بنا تو یہ مہینہ رمضان کا ہماری لئے بھی دلوں کو چینج کرنے والا ہے کیونکہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے ہم چینج ہو سکتے ہیں قرآن کو سمجھا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نظریہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیادرنگ میں ابو حریر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے عبد الرحمن کر دیا تھا اور عبد الشمس the slave of the sun اور یہ ہمارے اسلام میں اس طرح کی نام allowed نہیں ہے اور سخر بھی بیسیکلی پھتر سے associated تھا جو جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے دوس قبیلے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے عبد الرحمن کر دیا کہ رحمان میننگ اللہ سبحانہ وتعالی کا غلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کا نام ابو حریرہ کیسا پڑا کہ فادر آف کیٹس اور ایک عرب جو تھے ان کا ایک رواج تھا کہ مختلف طریقے کے نام اور القاب دیتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حجرات میں ہمیں کہا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو اگر کوئی نام ہے جو آپ کے پاس مطلب اس کا برا نہیں ہے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے لیکن کوئی ایسا نام ہے جو غلط معنی رکھتا ہے یا کسی کی تظلیل کرتا ہو یا توہین کرتا ہو تو اسلام نے ہمیں یہ ہدایت دیا کہ ہم اس کا نام چینج کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا نام ابو حریرہ کیسا ہے تو انہوں نے بولا کہ میں بلیا بہت ان کے ساتھ اسوشیئیٹڈ تھا اور میرے پاس ایک بلی بھی تھی تو مجھے صبح شاہوں میں پاس ایک جگہ بیٹھی رہتی میں کہیں جاتا تو وہیں پہ وہ بیٹھی رہتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کیا تو مکہ بھی اس بلی کو لے کر آئے تھے تو وہ بلی جو تھی وہ ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تو لوگوں نے ان کو ابو حریرہ کہنا شروع کر دیا تو ادھر سے ان کا نام ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم پڑھا دفادر آف کیٹس اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ابو تراب رکھا دفادر آف سینڈ بگوز وہ ایک دوازمین پر لیٹے ہوئے تھے ان کے اوپر کچھ مٹی تھی تو انہوں نے ان کو ابو تراب کے لقب سے پکارا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم بسیکلی ایک ایسی پرومننٹ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے حدیث کی کلیکشن میں اور اصحاب صفحہ میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دوست کنسیرہ کرتے جیسے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دوست نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی تاقید کی کہ میں رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے کافی احادیث یاد کرتے کافی نیریشنز یاد کرتے اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی اپیزور میں بتایا ہے کہ فائیف تھاؤزن پلس نیریشنز انہوں نے یاد کی اور ان کو نیریٹ کی کہ آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی ڈسکرپشنز ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں بہت ساری ایسے مسائل ہیں جن کے ذریعے ہم نے مسئلے اخذ کی ہیں اور اس کا جو کرنٹ ہے وہ ابو حرر رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ابو حرر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور مزید بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو مزید کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکس اپیزور میں ٹل دین ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ